بہت ریسرچ کی گئی کہ گھر میں عورت ایک بہترین بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے تو چھے بڑے پوائنٹ ہیں جن کو کھولا گیا اور واقعی وہ بہت اہم ہیں ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان چھے پوائنٹ کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے ان میں سے پہلا ہے کمیونیکیشن کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ خاند کو اپنا مطمئے نظر پہنچانا سمجھانا بتانا اس میں عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی وہ اشارے کرتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ خاند خود ہی سمجھے اس کو سمجھنا چاہیے تھا حالانکہ صاف بات کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے مگر وہ صاف بات کرنے کی بجائے اشارے کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ خاند خود کرے گا اچھا تو سمجھدار خاند ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں لیکن جو اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتے جس وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ شروع جاتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی بات ایکسپریس فیلنگ ایفیکٹیبلی جو اپنی احساسات جذبات ہیں ان کو خاند کے سامنے بہت کلیرلی اور ایفیکٹیبلی انسان ایکسپریس کرے تاکہ اس کو صحیح پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے پھر ایک دوسری اہم بات کہ پوزیٹیو ٹون ہونے چاہیے دو نوٹ بلیم کہ جب بھی عورت کوئی بات کرے تو پوزیٹیو ٹون میں بات کرے بات بات پہ بلیم نہ کرے یہ ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہے کہ رکستی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا یعنی گڑے مردے اکھارنے اور پھر وہاں سے بات شروع کرنی اور بات بات پہ خاند کو بلیم کرنا یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے تو پوزیٹیو ٹون ہونے چاہیے and wife should not blame ہر بات میں خاند کو blame نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے بندے کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں weaknesses ہوتی ہیں مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برا ہی بنا دیا جائے پھر admit when hurt جب آپ کا دل دکھے تو آپ اس کو تسلیم کریں بتائیں stop reading your husband's mind یہ وہ غلطی ہے جو تقریباً سو میں سے 99 فیصد عورتیں کرتی ہیں کہ husband کا mind پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں ہی غلطی کھاتی ہیں پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ talk to your husband not about your husband یہ husband سے بات نہیں کرتی بلکہ husband کے بارے میں ہر کسی سے بات کرتی ہیں بہن سے کریں گی ماں سے کریں گی پڑوسن سے کریں گی گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی ہر کسی سے husband کے بارے میں بات کریں گی لیکن خود husband سے بات نہیں کریں گی تو communication جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا دوسرا پوائنٹ ہے choose your battles کہ میاں بیوی میں کئی مرتبہ اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے چھٹ چھٹی باتوں پر اختلاف کرنا جھگڑا کھڑا کر دینا یہ اچھا نہیں ہوتا اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے چنانچہ take a stand on principle اور give up control to gain more power کنٹرول گھر کا خامند کو دو تاکہ تمہاری power اور زیادہ ہو جائے اور don't be hurdle in husband's way ہر کام میں خامند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے کوئی بھی کام وہ خامند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا رکاوٹ بن جانا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی اور ایک خاص بات جو ہے avoid criticism criticism کو چھوڑ دینا چاہیے خام خاد چھٹ چھٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ criticize ہی کرتے رہنا خامند کو یہ اچھا نہیں ہوتا پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے respect him کہ اپنے خامند کی عزت کرو بہت ساری عورتیں اپنے خامند کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے یہ غلط بات ہوتی ہے husband ہے اس کی respect کرنے چاہیے do not treat him like a child be loyal to him and show him that you are loyal خامند کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ she should try to win the heart of the husband کہ husband کا دل جیتے husband کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے be constructive constructive سوچونی چاہیے اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خامند سے کوئی بات کرنی ہے تو first point out his good things پہلے اچھی باتوں کی نشان دہی کرو then point out his mistakes پھر اس کی weaknesses کو بتائیں مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے تو لگتا ہے کہ اس مرد کے اندر تو کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آگئی ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر علانو کو بتانا سمجھانا تھا کہ آپ تحجد کی پابندی کیا کرو وہ جوان العمر تھے اور جوان لڑکوں کی نیند کافی گہری ہوتی ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ تحجد کی بھی پابندی کرے مطلب یہ کہ پہلے اس کی تعریف کی کہ جو ایچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کریں اور پھر اس کو بتایا کہ اس کو امپروومنٹ کیا کیا کرنی ہے پوری زندگی میں یہ بہترین دستور ہے کہ پہلے جو ایچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کرو اور پھر اس کے بعد اس کی مسٹیک کو بھی منشن کر دو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں خامند کی رسپیکٹ کتنی اجازہ ہے وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے خامندوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور اس ذریعے سے اپنے رب کی جو ہے وہ پسندیدہ بنیاں بن جاتی ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی تو ایک ڈبل سٹوری گھر تھا تو نیچے ماں باپ رہتے تھے عورت کے اور اوپر کی سٹوری پہ ہزبینڈ اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ ہزبینڈ کو کسی تجارتی سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے میک شور کیا کہ گھر کے اندر ضرورت کی ہر چیز ہو پھر جب الویدہ ہونے لگا تو بیوی کو نصیت کی کہ دیکھو تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا بیوی نے کہا ٹھیک ہے ہزبینڈ چلا گیا اب بیوی اوپر کی سٹوری میں رہ رہی ہے اللہ کی شان کہ اس کے والد بیمار ہو گئے اب یہ ایسا کلوز رشتہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے اس کی تیمارداری کرے خبرگیری کرے خدمت کرے مگر وہ عورت نیچے اتر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ ہزبینڈ نے کلیر لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا اب جب وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن جب سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کلیر لفظوں میں مجھے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا لیکن اب سیٹویشن ایک نئی ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جو تمہیں تمہارے خامن نے کہا تم اسی پر عمل کرو چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں اتری والد کا طبیعت خراب ہوتی گئی ہوتی گئی حتی کہ والد کی وفات ہو گئی اب والد کی وفات ہو گئی اللہ کے فیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک نئی صورت ڈیویلپ ہو گئی ہے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اتر آؤ اور اپنے والد کا چہرہ دیکھ لو مگر نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ یہی فرمایا کہ نہیں چونکہ خامن نے کہا تھا نیچے نہیں اترو تو آپ نیچے مت اترو اب اس کی والد کو نہلایا گیا کفن دیا گیا اور اس کا جنازہ گھر سے نکلا اور یہ خاتون یہ لڑکی ایسی تھی جو اپنے باپ کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایموشنلی اس کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام تھا لیکن وہ صحابیہ تھی اس نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کر دکھایا اور اپنے خامن کی بات کو پکا رکھا خود اوپر رہی نیچے نہیں اتری خیر والد کا جنازہ ہو گیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنازہ پڑھ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تم نے اپنے خامن کے بات کی لاج رکھی اور نیچے نہیں اتری تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت